اسلام علیکم میس پیوڈنس قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ تحریر کریں ابتدائیہ ہر مسلمان کے لئے ایمان اور عمل بڑی اہمیت رکھتے ہیں درست ایمان ہمیں دوزق کے دائمی عذاب سے بچاتا ہے اور درست عمل کے نتیجے میں ہم جنت کے ہغتار بن جاتے ہیں عامال میں سب سے اچھا عمل عبادت ہیں عبادت کرنے کے لئے اسلام نے خاص طور پر طہارت و پاکیزگی کا حکم دیا ہے عام زندگی میں بھی طہارت کی اتنی ہی اہمیت ہے کہ اسے نصف ایمان قرار دیا گیا ہے یہ تو تھا اپدائیہ اب طہارت کے لغوی معنی لغتی معنی کیا ہیں پاک ہونے کی ہیں اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے طہارت کے اسطلاحی معنی شریعت کے بتائے وے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی کرنا طہارت کہلاتا ہے طہارت میں موجود دو چیزیں طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں وضو اور غسل اللہ کے محبوب بندے اللہ تعالیٰ طاہر لوگ ہو یعنی کہ صاف سترا اور طہارت والے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور انہیں محبوب رکھتا ہے عبادت کے لئے شرط نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو عبادت کے لئے شرط قرار دیا ہے یعنی کوئی عبادت بھی طہارت کے بغیر قابل قبول نہیں اسی لئے اشارت فرمایا گیا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا مگر پاک کو یعنی کہ پاک لوگوں کو قبول کرتا ہے ان کے علاوہ کسی کی عبادت اور کسی کو قبول نہیں کرتا طہارت کی اخسام طہارت کی دو اخسام ہیں روحانی طہارت جسمانی طہارت آئیے مدید سمجھتے ہیں روحانی طہارت کیا ہے اس سے مراد دل کی سفائی یعنی آدمی کفر و شرک گناہوں اور گمراہی کی نجاستوں سے پاک ہو اور پاکیزہ اور صاف ستری سوچ رکھتا ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے روحانی طہارت جسمانی طہارت جسمانی طہارت سے مراد کے شریعت اسلامیہ کے اصولوں کے پیش نظر یعنی شریعت کیا کہتی ہے اس کے مطابق جسم کی سفائی کرنا لباس صاف سترہ پہننا جسمانی طہارت میں شامل ہیں طہارت اور جسمانی صفائی کی ضرورت قرآن کیا کہتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے حسن کو خلق کیا یعنی اللہ تعالیٰ حسن کو پسند کرتا ہے حسن اس نے تخلیق کیا ہے اللہ تعالیٰ حسن کو جمال کو اور طہارت کو پسند فرماتا ہے جو لوگ رب کی رضا چاہتے ہیں تو ان کی شعوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر حسن طہارت پیدا کریں یعنی طہارت کا سمال کریں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں طہارت کو رکھ دیا ہے یعنی انسان کی فطرت میں یا فطرت کا اہم انصر ہے کہ وہ طاہر رہتا ہے باق و صاف رہتا ہے آئیے مزید ملائزہ کیا گیا ہے اب ہم طہارت کو جہاں اتنا سمجھ چکے ہیں مفہوم جان چکے ہیں تو اب ہم قرآن کی روشنی میں طہارت کو دیکھیں گے قرآن کی روشنی سے مطالق اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے اشاد خداوندی ہے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہیں یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جندگی سے دور رہو اور اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھو دوسرے مقام پر اشاد فرمایا بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ دوست کن کو بناتا ہے جو توبہ کرنے والے اور پاک و صاف رہنے والے ہوتے ہیں مزید ایک اشاد سورہ بکرہ میں اشاد علم بلعزت ہے بے شک اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے جو خوب پاک و صاف رہتے ہیں احادیث کی روشنی میں اب ہم طہارت سمجھتے ہیں قرآن کی روشنی میں تین اشادات بیان کیے گئے اب احادیث کی روشنی میں طہارت بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت بہت پسند آپ طہارت کو بہت پسند کیا کرتے تھے اس لئے آپ نے دوسروں کو بھی اس کی طرف رغبت دلائے اشاد ہوا صفائی نصف ایمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد پنمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے ہمارا آدھا ایمان جو ہے ہماری صفائی سے متعلق ہے دوسری طرح اشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پاکیزگی پر ہے مزید اشاد کیا طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے یعنی کہ تین ایسی احادیث سامنے آئیں ایسے اشادہ سامنے ہیں جس میں طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا خوشبو لگانا اور مسواق کرنا انبیاء کی سنت ہے یہ سوال بیانیا آپ کے موضوع طہارت و جسمانی صفائی سے متعلق ہے یہ کام آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہوگا یہ بیانیا سوال ہے ویڈیو سننے کے لئے بہت بہت شکریہ موسیقی